اسلام علیکم میں ہوں فرحان نصار اور آپ دیکھ رہے ہیں فروم دا سٹینڈز آن مائی اوفیشل یوٹیوب چینل فرحان نصار آج ہم بات کریں گے پاکستانی اوپنرز کے حوالے سے ساؤتھ افریقہ ٹور کے لیے ٹیم اناؤنس ہونے جا رہی ہے اور ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں پاکستان کے اوپنرز کون ہوں گے ان پر ہم آج بات کریں گے کپتان بابرازم اور محمد رزوان پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کا لازمی حصہ ہے لیکن پی ایس ایل سکس میں جن اوپنرز کی پرفارمنس سامنے آئی ان میں سب سے نمائی نام ہے شرجیل خان اور فخر زمان پہلے اگر شرجیل خان کی بات کریں تو انہوں نے پی ایس ایل سکس میں دو سو رنز بنائے ہیں ون سیونٹی ون کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور جو ڈوٹ بولز کی پرسنٹ ایج ہے وہ فورٹی تھری پرسنٹ ہے دوسری جانب فخر زمان ہے ون ایٹی نائن رنز انہوں نے پی ایس ایل سکس میں سکور کیے سٹرائک ریٹ ان کا ون فورٹی تھری ہے اور جو ڈوٹ بولز کی پرسنٹ ایج ہے وہ تقریباً 32 پرسنٹ ہے ان دونوں نے میچ ویننگ لننگز کھیلی ہیں پی ایس ایل سکس میں فخر زمان کی بات کریں تو دو ہاف سینچیز انہوں نے سکور کی اس کے علاوہ شرجیل خان نے ایک دھومہ دار سینچری بنائی دونوں اس وقت ایسے اوپنرز ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور خاص طور پر جب بابر آزم اور محمد رزوان کو ایک ہی طرز کا بیٹسپین کہا جاتا ہے تو پھر یہاں پر ایک جگہ ضرور بنتی ہے شرجیل خان یا فخر زمان کی اگر ہم پی ایس ایل سکس میں ان چاروں اوپنرز کی پرفارمنس کو دیکھیں اور خاص طور پر ان کے سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس بیٹسمن نے کس اوپنر نے کیا پرفارمنس دی ہے سب سے پہلے شرجیل خان کی بات کرتے ہیں پاور پلے میں ان کا سٹرائک ریٹ 126.7 رہا ہے جبکہ جو میڈل آورز ہیں یعنی ساتویں اوورز سے لے کر سولویں اوورز ہے اس میں شرجیل کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 226 ہے تمام اوپنرز میں سب سے زیادہ یہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور پھر جو ڈیرٹھ اوورز ہیں جو آخری چار اوورز ہیں اس میں ایک ہی اننگز کھیلی شرجیل نے اور وہاں ان کا سٹرائک ریٹ 162.5 ہے یہ بہت زیادہ امپریسیو نمبرز ہیں شرجیل خان کے اور ان کا مقابلہ جن دوسرے اوپنرز کے ساتھ ہے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں فخر زمان کی بات کرتے ہیں فخر زمان کا پاور پلے میں سٹرائک ریٹ تقریباً 132 کا ہے جو کسی طرح سے بھی برا سٹرائک ریٹ نہیں کہا جا سکتا جبکہ جو میڈل آورز ہیں وہاں پر فخر زمان کی پرفارمس بہت زیادہ اچھی رہی ہم نے تذکرہ کیا کہ جو دو انہوں نے ہاف سینچری سکور کی اور 160 کا سٹرائک ریٹ ہے فخر کا 7 to 16 آورز ہے اور پھر جو آخری چار آورز ہیں وہاں پر فخر زمان کا سٹرائک ریٹ 111 ہے کپتان بابر آزم بہت زیادہ امپریسیو رہے ہیں ساؤڈ افریقہ کے گینس سیریز میں انہوں نے اپنا جو بیٹنگ آرڈر تھا وہ تبدیل بھی کیا لیکن پی ایس ایل میں ان کے نمبرز بہت زیادہ اچھے ہیں پاور پلے کی بات کریں تو 130 کے قریب ان کا سٹرائک ریٹ ہے جب ہم میڈل آورز میں اور جو ڈیتھ آورز میں آتے ہیں تو وہاں پر ان کا سٹرائک ریٹ 140 پلس ہے اور یہ بہت اچھا سٹرائک ریٹ مانا جاتا ہے کہ جب فیلڈ کھلی ہوتی ہے رنز کرنے بانڈریز لگانے اتنی آسان نہیں ہوتی تو وہاں پر 140 پلس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلنا یہ بڑی زبدس بات ہے باور آزم کے لیے محمد رزوان اس وقت پاکستان کے ٹاپ کریکٹر ہیں جس فورمیٹ میں کھیلتے ہیں وہاں پر وہ دھوم مچا لیتے ہیں اور ان چاروں اوپنرز میں محمد رزوان ہی ایک ایسے اوپنرز ہیں جو پاور پلے میں آؤٹ نہیں ہوئے ہم پی ایس ایل سکس کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کا سٹرائک ریٹ 151.6 ہے جو ان تینوں اوپنرز سے زیادہ ہے پاور پلے میں اور ساتویں سے سولویں آورز تک جنہیں میڈر آورز کہا جاتا ہے وہاں پر 133 پلس ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور یہ بھی اچھا سٹرائک ریٹ مانا جاتا ہے اور پھر ڈیٹھ آورز میں صرف انہیں ایک ہی ایننگز ملی جہاں پر وہ دو بولے کھیلنے کے بعد آؤٹ ہو گئے تو اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو رزوان کا پاور پلے میں سٹرائک ریٹ بہت امدہ ہے فخر اور بابر آزم میڈل آورز میں بہت اچھا کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور شرجیل خان نے جو ایک دھومہ دار ایننگز کھیلی وہاں پر ان کا میڈل آورز میں سٹرائک ریٹ بہت اچھا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے تاکہ فرحان نسار اوفیشل پر جو تمام ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں